کہ اس کیس کو پاکستان کے عوام کو لائیو ٹی وی پر دکھایا جائے اور ہم نے کہا ہے کہ اس کا خرچہ بھی امبرداشت کریں گے جو بھی فیڈ دینی ہے ایک کیمرہ ہوگا وہ فیڈ دے دے گا تاکہ پاکستان کے عوام کو پتا چلے کہ ان نیب کیسز کی حقیقت کیا ہے ان نیب کی عدالتوں کی حقیقت کیا ہے آج آپ کے سامنے کل انکوائری ریپورٹ آئی ریپورٹ تو نہیں آئی ایک خلاصہ آیا کہ کراچی میں جو آئی جی کا واقعہ ہوا اس کے کیا کس پر انظامات ہیں اور کیا واقعہ ہوا تو ہمیں اس کیس میں اس واقعے سے یقیناً فائدہ پہنچے گا کیونکہ وہاں بھی یہ کہا گیا کہ کچھ افسران تھے وہ جذبات میں آگے اور انہوں نے آئی جی کو اخواہ کر دیا تو ہمارا دفاع بھی یہ ہی ہوگا کہ ہم بھی جذبات میں آگے جب ہم نے دیکھا کہ ملک میں بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے لوگ پریشان ہیں تو ہمیں بھی جذبات میں آگے اور ہم نے بھی تیزی سے یہ کام مکمل کیا کیونکہ ہم پر یہاں کرپشن کا الزام نہیں ہے ہم پر الزام ہے کہ آپ نے جو آپ کے اختیارات تھے ان سے تجاوز کیا ہے یہ الزام ہے تو اگر جذبات میں آ کر آئی جی کو اخواہ کیا جا سکتا ہے تو جذبات میں عوام کی تکلیف دور کرنے کے لیے بھی اختیارات سے تجاوز کیا جا سکتا ہے یہ معاملات ہیں جو کل کی ریپورٹ ہیں اس کی سب سے ضروری بات وہی ہے جو آج ہم نے ادالت میں کہا ہے کہ عوام کے سامنے بات کی جائے یہ عوام کے مسائل ہیں ہم نے کہا کہ ہم پر جو الزام آپ نے لگایا ہے اس کیس کو ٹی وی کیمرے کے سامنے لگایا جائے عوام کو دکھایا جائے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اسی طرح ضروری ہے کہ جو تفتیش کراچی میں ہوئی ہے اس کو پبلک کے سامنے رکھا جائے اس کو پبلک ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ عوام دیکھ سکیں کہ اس ملک میں ہوا کیا ہے ہم حاضر ہیں اگر ایک ملک کے وزیراعظم کو آپ ادالت میں کھڑا کر سکتے ہیں اس کی تذہیق کر سکتے ہیں اس پر عظامات لگا سکتے ہیں اور عوام کو بتا سکتے ہیں بار بار پریس کانفرنسز کر کر کے اور عظامات لگا لگا کے اخباروں میں بیان دے 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 کے ٹی وی پر آ کے وفاقی مزراء کی لائن بتا سکتی ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ عوام کو پتا ہو کہ کراچی میں جو آئی جی کا واقعہ ہوا اس کے حقائق کیا ہیں یہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ ہونے چاہیے یہ رپورٹ پبلک ہونی چاہیے ورنہ ہمیشہ ابحام رہے گا جس طرح آج تک لیاکت علی خان صاحب کے قتل کا نہیں پتا چل سکا تو یہ بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا بہت شکریہ